بالوں کو ساف کرنے کا سوسط وکلپ کیا ہے؟ سب سے اچھا وکلپ ہے کھٹی چھاچ یا دہی دہی یا چھاچ سے آپ بال ساف کریں ایسی جن کو بہت برانے ڈینڈرف رہتا ہے ہجاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کیا پریو پریوک کروائے ہیں سوہاگا کی کھیل ناریل کا تیل چھاچ ان کو ملا لیتے ہیں بہت زیادہ جن کے سیر میں خجلی ہوتی ہے پپڑی سی جم جاتی ہے یہاں تک کہ خون آنے لگتا ہے اس کو پھر ہم نیم کے پتوں کا پیشت بھی لگا دیتے ہیں الیویرہ کا جیل نیم کے پتوں کا پیشت ناریل کا تیل دہی اور یہ سوہاگا سوہاگے کی کھیل یہ لگا کر کے ایسے پانچ منٹ چھوڑ دیجئے ایسے لگایا اور تھوڑی مساج کی دھیرے 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 اور پانچ منٹ چھوڑ دیا بعد میں شمپو کر لیا ایسے تین بار کرنے سے آپ کا ڈینڈرف چلا جاتا ہے بعد باز میں تو آپ مینٹین کرنا پڑے گا تھوڑا بس تیل لگا تیرے تیل نہ لگانے سے بالو میں ڈینڈرف ہوتا ہے تیل نہ لگانے سے بال جلدی جھڑتے ہیں جیسے اب یہ میرے چاروں طرف آپ گھاس دیکھ رہے ہیں اب اس گھاس کو یہ دھی پانی نہیں ملے گا تو گھاس سوک جائے گی بالو کی جڑوں کو بھی پوشن ملتا ہے تیل سے اور خاص کر کے اس میں دیوکیس تیل کشکانتی تیل ناریل تیل جو جس کو انکولتا پڑے کسی کسی کو تمہیں نے دیکھا جو ہم تیزہ ستیلم دیتے ہیں اس سے مساج بھی کرتے ہیں سر میں بھی لگاتے ہیں ان کو بہت انکول پڑتا ہے کسی کسی کی بال بہت جھڑتے ہیں تو شیمپو کرنے سے پہلے بھی تھوڑا تیل لگا لیا کریں اس سے بالوں کی کنڈیشننگ بھی ہو جاتی ہے سامن نتہ جن کو ڈینڈرف نہیں ہے وہ بھی دہی سے بال دھویں تو سب سے اچھا ہوتا ہے دہی سے بال دھونے پر تھوڑا سا ہلکا سا اس کے اندر سمیل رہتا ہے تو آپ کو پھر بالوں کو شیمپو تو میں نے کہا کہ آپ نے اسی سے کیا دہی سے ہی بعد میں شیمپو تھوڑا سا لے لیا دو ایک گرام بھی نہیں آدھا گرام تھوڑا سا اسے لے کر کے اور بالوں میں ایسا لگا لیا بس جڑوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ایسے اس کو واش کر لیا بہت ہو گئے ملتانی مٹی اور چھاچ اسے ہماری ماں نے لگ بھگ پچاس سال تک تو میں نے پوچھا تھا اس کے بعد تو کبھی پوچھا نہیں بال دھوئے ملتانی مٹی اور سابون سے ایسے ریٹھا یا سیکہ کائی ریٹھا اور سیکہ کائی کو پانے میں بھگو دیتے ہیں اور پھر اس سے بال دھو لیتے ہیں سب کے بالوں کے پرکارٹے ایک جیسے نہیں ہیں تو کسی کو ریٹھاا نکول پڑتا ہے کسی کو آملا نکول پڑتا ہے کسی کو سیکہ کائی نکول پڑتا ہے سیکہ کائی کو آسے پانے میں بھگو دیتے ہیں پانے میں بھگو دی ہے سیکہ کائی اور اس سے پھر بالواش کر لیتے ہیں جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ایسے ہی 솔کائی ایسے ایک بار کی کم سے کم پانس دن چل جائے گی تھوڑا پانی ڈالا پھر وہ پانی اگلے دن نکال لیا پھر دوسری دن پانی دال دیا سے تیسرے چوتھے پانچوے دن اس کے اندر پانی دال کر کے اسی سے دھوتے رہے اتھو جن کو تین چار دن میں ایک بار شیمپو کرنا ہوتا ہے تو بالوں کو ساف کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے پانی کے اندر بھگو دیں اور پھر اس کا پانی ایسے ہی اس کو پاوڈر کرنے کے اوشکتہ نہیں ہے چونکہ پاوڈر پھر وہ بالوں میں سے نکالنے میں دکھات ہوتی ہے تو سیکہ کائی کی جو فلی ہے اسی کو لے لیا اور اسی کو پانی میں بھگو دیا اور اسی سے پھر آپ نے بالوں کو ساف کر لیا یہ پراکرتک طریقہ ہے بالوں کو ساف کرنے کے